اگر پارٹی قدانہ خاصتہ ٹوٹی تو اس کے ذمہ دار چودری پرویز علیہ صاحب ہوں گے دیکھیں مونید کہنے کی باتیں ہو رہے ہیں اگر آپ حقائق پہ جائیں تو یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹی ٹوٹی تو چودری صاحبان ذمہ دار ہوں گے آپ ان کے کبھی گھروں پہ جا کے ملاقات کی کوشش کریں ان سے ملاقات جو ہے وہ پریزیڈنٹ آس میں پریزیڈنٹ زرزاری سے ملاقات آسان ہوگی ان سے کسی ورکر کی بلکہ آپ لوگوں کی میڈیا کی ملاقات بھی جو ہے وہ اسی طرح مشکل ہوگی جس طرح ایک پریزیڈنٹ آس پاکستان یا پریزیڈنسی میں کسی پریزیڈنٹ سے ملنے کے مترادف ہو اور چودری صاحبان کے گھر میں اگر آپ جائیں آپ اپنے دل سے کہیں ایک برکر ایک برکر ہماری پارٹی کا اگر وہاں جاتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں وی آئی پی ہوں یہ پولیٹیکل گھرانہ ہے اس طرح کی گفتگو لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتی لوگ جانتے ہیں چودری پرویز لائی پانچ سال پورے پانچ سال واحد آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں جو اس صوبے کے اندر چیم منسٹر رہا ہے پرویز مشرف ساتھ کی وجہ سے دیکھیں یہ کوئی نہ کوئی کسی کی وجہ سے تو نہ اس میں میں کوئی کنٹریورسی نہیں کروں گا کوئی نہ کوئی کسی کی وجہ سے کسی جگہ پر آئے لیکن اپنی اچھا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے علاوہ کیا وجہ تھی پورے پانچ سال پورے رونے کی اچھے کام کی وہ ایک پولیٹیکل گھرانے سے طلق رکھتے ہیں ان کی پولیٹیکل ٹریننگ ہے ان کی اپنی بیگروند دیکھیں وہ بلدیات کے منسٹر رہے وہ لوکل بوڈیز سے جیسے میں لوکل بوڈیز سے ایم این اے اور سینٹر بنا وفاقی وزیر بنا قائد حضب اختلاف بنا چیف ویب بنا تو یہ یہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے چودی صاحب بھی ایک کانسلر سے چودی پرویز لائی زلہ کانسل کے اپنا چیئرمین رہے پھر وہ بلدیات کے ایم پی اے بنے اور پھر وہ بلدیات کے سیاسی تو یہ ساری ان کی فیملی بیگرونڈ جو ہے وہ ساری شامل ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ تعمل بردباری اور وہ تجربہ جس کی روشنی میں انہوں نے اور جو ڈیویلمنٹ کا ورک کیا انہوں نے جس طریقے سے آج دیکھیں ان کے کام جو ہے کس طریقے سے سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں یہ ٹون ٹون کی آواز جو آتی ہے تو آپ کو یاد دلاتی ہوگی اور جو بیمار ہو کے حسبتال میں جاتا ہے اور جس کو دوائی کی جگہ پر پرچی ملتی ہے ایک انجیکشن کے لیے بھی وہ بھی یاد کرتا ہوگا ان کو تو وہ سارے کام جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں جی وہ غچہ کھا گئے پرویز مشرف صاحب کا ساتھ جو دے دیا اسی کا آپ کو پتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے دیمجنگ بات ہے یہ ہر دیکھیں ہر دور کے اندر اب کسی کے لیے دیمجنگ بات ہے دیکھیں کسی کے لیے کسی کے لیے وہ وہ ماں بادی لاہور میں کہتے ہیں پنجاب میں اور کسی کے لیے ماں روئے یہ جو ماں ماش کی دعال ہوتی ہے نا کہ کوئی کھاتا ہے تو وہ وہ جناب کیا نا میں بڑا فشاش فیل کرتا ہے اور کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہوگی بات یہ ہے کہ اب دوسری طرح دیکھیں مسلم نون کون بنانے والا تھا اور اس کی قیادت وہ کہتے ہیں ہم نے مافی مانگ لی ہے ان کے پرویوسر ہدایت کار زیاو لگ تھے ہم کی شامل تھے وہ کہتے ہیں مافی مانگ لی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی وجہ سے یہ سارے حالات ہوتے ہیں پولیٹیکل حالات ہیں پاکستان کے یہ پولیٹیکل کرچر ہے پاکستان کا اب جب آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری پارٹی کے اندر یہ بلا مقصد ہو رہا ہے یہ کسی آمر کے اشارے کے بغیر ہو رہا ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساب کا آمر جس کی آپ برائی کر رہے ہیں یہ اس کے اشارے پہ یہ ساری روٹیاں پک رہی ہیں اچھا یہ پرویز مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں پھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب واپس آئیں گے اور یہ ڈسیننٹس کو آ کے لیٹ کریں گے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اتنا انسیکیور آدمی پاکستان کے اندر سیاست نہیں کر سکتا یہ میرا یقین ہے لیکن ان کا یقین شاید یہ ہو کہ وہ اس کے سارے پہ پھر ایک دفعہ پٹری پہ چڑ جائیں گے یہ تو ہر کسی کی وہ کہتے ہیں ہم سب امید سے ہیں تو یہ سارا پروگرام چلتا رہتا ہے ہم بھی کسی امید پہ ہیں وہ بھی کسی امید پہ ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ سارے تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو جتنے ماشاءاللہ چودری برادران کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں نا پرویز مشرف صاحب کو یہ کہا کیا انسیکیورٹی یا کیا قدورت پیدا ہوگی دل میں کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آکے ایک الیدہ پارٹی بنا لیں اور یہ تتنے لوگ آپ سے رہراز ہوئے ہیں فلحال ان کو آکے لیٹ کریں دیکھیں اقتدار کے دوران جو چودری برادران کا موقف تھا یا چودری شہیاد حسین صاحب کا اگر آپ موقف دیکھ لیں تو وہ موقف لال مسجد پہ بھی آپ کے سامنے ہیں جہاں بلکل وہ مانتے ہیں اور لوگوں نے اپریشیئٹ کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہیں نواب پر اکبر بکتی والے معاملے میں بھی یہ آپ کے سامنے ہیں ان کی کاوشیں بھی چودری صاحب کو ایکسلنٹ نیگوشیٹر کہا جاتا ہے جو کافشیں تھیں اور جو ان کے اس کے بعد جو ان کی ریزنمنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتی رہی اس کے اندر یہ کوئی چھپی بھی باتیں نہیں ہیں وہ اختلافات دیکھتے ہوئے اور اختلاف رائے دیکھتے ہوئے ظاہر ہے جس کو آپ آمر کہہ رہے ہیں آمر تو اختلاف رائے کو پسند نہیں کرتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فارلائنز وائم ارج ہو گئی تھی اب یہ نئے سیناریو میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب فل پاور میں تھا تو چودری آگے سے سر نکالتا تھا اب اگر میں سیاست میں آیا اور میں پارٹی کا سربراہ بننے کی کوشش کی تو چودری ہو سکتا ہے ریزسٹ کریں یا وہ نہ بننے دیں اور یہ ہم جو ان کے ساتھی ہیں ہم بھی میں تو ایک پرانا بندہ ہوں جس نے بہت دیر پہلے سے یہ بات شروع کر دی کہ یہ جہاں چھوڑا لیں آغاز صاحب پھر تو ہمارا کلچر یہ ہو گیا نا کہ جب اقتدار میں ہیں اس طرح تو دیکھیں جب اقتدار تھا تو پرویز علی صاحب اللہ خوش رکھے وہ کہتے ہیں ہم مشرف صاحب کو سعودہ وردی میں الیکٹ کریں دو روئی ہیں یہ تو پھر ہر بندہ ہے آج آپ ان کو کہہ رہے ہیں پھر وہ چودری پرادہ ہمیں وہی کرتے ہیں دو روئی ہیں میں اختلاف نہیں کر رہا میں برا نہیں کر رہا میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو برا نہیں کہہ رہا ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے ہمیں برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چاہیے بھی نہیں کہ ان کو برا کریں لیکن میں اخقائق بیان کر رہا ہوں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ جب اس وقت برداشت مشکل سے کی گئی اتنا تو برا کہا دیا آپ نے اور کتنا برا کہا دیا نہیں میں برا نہیں میں کتئی طور پر نہیں میں تو ذمہ داری قبول کرتا ہوں میں نے ہمیشہ با واد بلند کہا ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں ان غلطیوں کے کیونکہ ہم نے اس وقت با واد بلند رسینڈ نہیں کیا ہم نے با عمر مجبوری یا کسی طریقے سے بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا لیکن ہماری رائے ہماری قیادت کی رائے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت بھی اختلاف ان کا سامنے تھا با عمر مجبوری انہوں نے ان ساری چیزوں کو حضم کیا اور آج جو آپ نے سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں شاید ان کو وارا نہ کھاتا ہو یہ لوگ وارا کھاتے ہوں گے اس لیے آغاز صاحب بلکل وقت کم رہ گیا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ اب آپ تو اپنی طرف سے انہیں دعوت بھی دے رہے ہیں کہ آئیں جی صلح صفائی ہو جائے گی بیٹھ کے بات ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ آپ کا صلح صفائی نہیں ہوتی اور جو معاملات نظر آ رہے ہیں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں آخری دم تک کوشش کریں گے میں بطور الیکشن کمیشن بھی یہ کوشش کروں گا کہ کوئی بھی ایک شخص بھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ کے نہ جائے پارٹی کا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کے حصہ دار بنے اور جو گریونسز ہیں وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے تیہ کریں یہ کوئی عرفے آخر نہیں ہیں کوئی چیز بھی عرفے آخر نہیں ہوتی اور چودی صاحبان کا رویہ تو کبھی بھی ایسا نہیں رہا انہوں نے میں نہ مانو والی بات کبھی بھی نہیں کی وہ اختلاف رائے رکھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرتے ہیں ہمیشہ اور جتنی دروازے ان کے کھلے ہیں جتنی باتچیت وہ کرتے ہیں جتنی میٹنگ اقتدار کے اندر اس پارٹی کی ہوئی ہیں سینٹر ورکنگ کمیٹی کی ہوئی ہیں ہر ماہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے سی ڈی وی سی کی میٹنگ میں آکے مہانہ ریوڈ پیش کرتا رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس روئیے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کرتے وہ اپنی مرضی رہے بہرحال پارٹی کے اندر جو روئیہ ہونا چاہیے کلچر تو پولیٹیکل یہ آساس آگے بڑھے گا اس میں تو جو قصور ہے وہ تو پوری اس تاریخ کا ہے اس سسٹم کا ہے اس کے بعد یہ ساری ٹریننگ دوبارہ ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جتنے کھلے دل کے لوگ ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ ان کی قیادت میں آگے بڑھنا چاہیے اور جو کھامیاں ہیں ان کو دور کرنے کیلئے مل کے مل بیٹھ کے بات کرنے کے اور پارٹی کے اندر رہنا چاہیے آگا صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا کامیر علی آگا صاحب ہمارے مہمان تھے اور جو باتیں آگا صاحب نے کہیں جس سوال ہے جو گریونسز ہیں اس وقت ڈیسنڈنٹ ٹروپ کے اور جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں جو الزامات وہ لگا رہے ہیں آگا صاحب کہتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے اگر جنرل کاؤنسل پر انہیں اعتراضات ہیں تو وہ بھی آ جائیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ بیچ پر سے نکل گئے ہیں کسی کو جان کے نکال دیا گیا ہے تو ان کی بھی دوبارہ انٹری ہو سکتی ہے جہاں تک بات ہے کہ چودری شجاعت صاحب کو آئین پرمیٹ نہیں کرتا تو آئین کے امینڈمنٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ ہمیں دکھایا ہے جس پہ تمام عوض داران کے تمام جو باٹل لیڈرز ہیں ان کے دستخد موجود ہیں کہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے اور چودری شجاعت صاحب تیسری دفعہ پارٹی کے صدر منتخب ہو سکتے ہیں اب بات وہی ہے کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پارٹی بھی موجود ہے اور موجود رہے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ